اولو الالبان نے انسان کو تاقید فرمائی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وَإِن جَا هَدَاكَ اور اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ لِتُشْرِقَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ تُو میرا شریک اسے ٹھرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے فَلَا تُوْتِعْهُمَا تو پھر تُو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری ہی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم کام کرتے رہے تھے تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک وطالہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان پر لازم کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرے حسن سلوک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل والدین کے ساتھ کرنا کہ جس سے ان کو راحت ملے آرام ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس عمل سے بچنا جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے تکلیف کا سبب بنے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کوئی عمل جان بوجھ کر ایسا نہ کرے جس سے والدین کے قلب کو عذیت پہنچے اچھے عمل کرنے چاہیے اچھے اخلاق کا مظہرہ ہونا چاہیے ان کے خدمت میں کوئی کم ہی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے باوجد اگر نادانستہ طور پر کوئی خطہ ہو بھی جائے تو پھر فورا انسان کو معافی طلب کر لینی چاہیے اور اپنے عمال کی اصلاح کرنی چاہیے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے پہلے تلقین فرمائی لیکن پھر اسے مشروط کر دیا اس کے ساتھ کہ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے رہیں ان کی اطاعت کرتے رہو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں رہ کر جتنے بھی وہ کام کرتے رہیں گے یا تمہیں باتیں کہتے رہیں گے ان کی اطاعت کرتے رہنا اور جہاں وہ خود دائرہ شریعت سے باہر نکل لے کی کوشش کریں تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سعید بن مالک زہری رحمت اللہ علی کے حق میں نازل ہوئی کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو اپنی والدہ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے تھے اور والدہ ان کی مشرکہ تھی ان کا نام حمنہ تھا تو ان کی والدہ نے شور مچا دیا کہ تم یا تو اسلام کو چھوڑ دو اور یا پھر میں کھانا پینا چھوڑ دوں گے اور راحت و آرام کو ترک کر دوں گے اور تم میں بدنام کر دوں گے کہ تم نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے تم نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے تو ان کی والدہ نے ایک دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا دوسرے دن تک کھانا پینا چھوڑا دھوپ میں جا کر بیٹھ گئے سائے میں نہ آتی تھی اور اس امید پر کہ شاید یہ بیٹا میرا کہنا مان لے گا لیکن حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ دوسرے دن آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے والدہ اگر آپ کی ایک ہزار جانے بھی ہوں اور ایک ایک کر کے آپ سب ختم کر دیں گی تب بھی میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا بلکہ اللہ تعالی عنہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہنا مانوں گا تو جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بیٹا ثابت قدم ہے اور یہ میری بات تسلیم نہیں کرے گا اور کسی قسم کا اس طرح بلیک میلنگ میری نہیں چلے گی تو انہوں نے پھر یہ بھوک ہڑتال جو تھی وہ ختم کر دی اور وہ راہ راست پر آگئیں تو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ والدین کے کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے وہ جو بات کہیں ان کو مانیں لیکن یہ اس کے ساتھ قید بڑھا دی گئی ہے اور سمجھا دیا گیا ہے کہ ان کا کہنا اسی وقت مانا جائے گا جب والدین کا حکم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو اگر ٹکراتا ہوگا یعنی وہ نافرمانی کا حکم دیں غلط بات کا حکم دے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اور یہ حسن سلوک کے خلاف نہیں ہوگا یہ نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ یعن اللہ تعالی کی مرضی کے موافق عمل ہوگا لہذا یہ بڑا نازخ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا فیصلہ کرے کہ والدین کا کون سا حکم شریعت کے مطابق ہے اور کون سا حکم شریعت کے خلاف ہے اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کی کوشش کرے اس لئے آج کل کے دور میں بھی بہت سے والدین ایسے ہیں جو دنیاوی تقاضے سے مغلوب ہو کر یا لوگوں کی باتوں میں آ کر یا کم علمی کی بنا پر علم دین سے محرومی کی بنا پر ایک دنیاوی محول میں مستغرق ہونے کی بنا پر اپنے اولاد کو گناہ اور خطا کا حکم دیتے ہیں اگر بیٹھا داڑی رکھنے لگے داڑی سے منع کرتے ہیں نمازیں پڑھنے لگ جائے تو ان کو تشویش ہوتی ہے کہ شاید پھر یہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا مولوی بن جائے گا ملہ ہو جائے گا مسجد سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا دنیا کے دوڑوں میں پیچھے رہ جائے گا وغیرہ وغیرہ ہزار ہاں قسم کے وساویس آتے ہیں اور اس معاشرے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مندر دیکھا ہے کہ بے دردی کے ساتھ اپنے اولاد کو مسجدوں سے روک دیا جاتا ہے نمازوں سے روک دیا جاتا ہے ان کی زبان پر نکلنے والے ہر بات کے جواب میں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ کو برا محسوس کیا جاتا ہے اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے لگے اس محفل سے اس مجلس سے اس اشتماع سے روک دیا جاتا ہے اور اس طرح بچوں کی آخرت کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے یہ اپنے اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے یہ اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اولاد ان کی اطاعت کر کے گناہوں کے راستے پر چل پڑے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات حاصل کریں گے اگر برود قیامت اللہ تعالیٰ نے ایسے والدین کو کھڑا کر کے سوال کر لیا کہ بتاؤ کیا تمہیں میرا حکم برا لگتا تھا میری تعلیمات بری لگتی تھی تمہیں دنیا زیادہ محبوب تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہیں تھے کیا یہ دنیا والے تمہیں آخرت دے سکتے تھے کیا جنت تمہیں دنیا کے خدمت سے حاصل ہونی تھی تو کیا جواب دیں گے لازم بات ہے کہ سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ صرف دنیا کے طرف نہ دیکھے بلکہ ایک لمحے کے لئے آخرت کو بھی اپنے پیش نظر رکھے اگر بلفاز کسی کو عمل کے توفیق حاصل نہیں ہے اور اولاد عمل کر رہی ہے تو اسے کیوں عمل سے روکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم عمل نہیں کر سکے تم عمل کرنا چاہو کرو بلکہ انکہ وہاں آپ اعتدال کی ان کو تعلیم دے سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو دین کے طرف مائل ہوتے اعتدال قائم رکھنا دنیا کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو دنیا کے تقاضے شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا تاکہ تم دنیا کے اندر آرام سے جی سکو اور دنیا والوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکو کیونکہ انسان کی صرف اپنی ذات نہیں ہوتی ہے کچھ ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے کچھ تقاضے ہوتے ہیں لہذا اعتدال تو ضروری ہے لیکن اگر والدین بلکل یہ اولاد کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بلکل عمل سے دور کرنے تو یہ پھر مخلصانہ کوشش نہیں ہے بہت مضمو مانا کوشش ہے اور اس کا آخرت میں وبال سخت ہو سکتا ہے تو پیار سے محبت سے اپنے اولاد کی تربیت کرنے چاہیے اور اولاد کو چاہیے کہ اگر بالفرض والدین کسی مقام پر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں قابل مضمت رئی بلکہ قابل رحم تصور کریں کہ نفس و شیطان نے ان کو جکڑ لیا ہے دنیا نے اپنے قابو میں کر لیا ہے اور یہ بیچارے غلط قسم کا حکم دے رہے ہیں اگر میں ان کا کہنا مانوں گا تو نہ صرف خود ہلاک ہو جاؤں گا بلکہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے لہٰذا میں اس نیک عمل پر استقامت حاصل کر کے انہیں بھی آخرت کی گریف سے بچاؤں گا اور خود بھی بچوں گا تو استقامت سے پھر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آتا ہے جیسے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کے عمل سے ثابت ہوا کہ آپ نے واضح طور پر والدہ کی خدمت میں لیکن دائرہ عدب میں رہ کر ارز کر دیا تھا کہ اگر آپ کی ایک ہزار جانے بھی ہوں اور آپ ایک ایک کر کے اسلام دشمنی میں اسے ختم کرنے میں تب بھی آپ کی پرواہ نہیں کروں گا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھوں گا لہذا ہمیں بھی یہی غور کرنا چاہیے ٹھیک ہے والدین کی محبت اپنی ہوتی ہے بھائی بہن دوستہ باب لیکن کسی کی محبت اللہ تعالی کے حکم پر غالب نہیں آنی چاہیے ہاں اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے دائرہ عدب میں رہ کر آپ ارز کریں اور اس گھر والے عرض نہ سنیں تو بس زبان بند کر لیں اور اپنے نیک عمل کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید خصوصی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے دل بھی موم پڑ جائیں گے تاب انزلناه إليک مبارک لیتبرو آیاته وليتذکر أولو الألباب اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خود جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ شدت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کسی مطلب دینی محول کی طرف آئے نیک عمل کی طرف آئے تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر والے بھی بلکل ہماری طرح پل بھر کے اندر ہو جائیں اب یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کچھ لوگوں کی صحبت میں بیٹھے آپ کا ذہن بنا تو آپ اس طرف مائل ہوئے گھر والوں کو وہ صحبت حاصل نہیں وہ ذہنی تعمیر ان کو نہیں ملی ہے تو کیسے آپ دونوں کی کیفیات ایک ہو سکتی ہیں ہاں آپ ان کی بھی ذہنی تعمیر کیجئے اس طریقے سے کہ استقامت سے پہلے عمل دکھائیے چالیس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اپنے قیدار و عمل کو پیش فرمایا اس کے بعد تبلیغ فرمائی اسی طریقے سے یہی حکمت ہمیں بھی ملحوظ رکھنے چاہیے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی نیک عمل کی طرف مائل ہوتے ہیں دین کے طرف مائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں استقامت کے ساتھ اپنا عمل دکھا کر گھر والوں کو اس بات کا یقین دلوانا ہوگا کہ میں استقامت پذیر ہو چکا ہوں اور دین پر چل رہا ہوں کیونکہ شروع شروع میں گھر والے خود شکو کو شبہت کا شکار ہوتے ہیں کہ نیا نیا جوش ہے ویسی کسی کے ساتھ بیٹھنے لگیں کچھ دن میں پھر یہ پلڑ جائے گا تو آپ جب تک اپنا اعتماد بحال نہیں کریں گے جب تک اپنے آپ کے بطور مثال پیش نہیں کریں گے ان کا اعتماد کیسے آپ پر قائم ہوگا اور وہ کیسے آپ کی بات ماننے لگیں گے اب ہوتا یہی ہے کہ شروع شروع میں اقدم بس وہ دین کے طرف مائل ہوئے تو وہ یہ آرڈر چلانا شروع کر دیا گھر والوں پر گھر والے بدزن ہو جاتے ہیں اور پھر جواب میں گھر والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سب جہنمی ہو کیونکہ مجھے دین سے روک رہے ہو تو حکمت چھوڑ دی جائے حکمت کو اختیار نہ کیا جائے تو اسی طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں اور اس میں پھر قصور گھر والوں کا تو ہی ٹھیک ہے لیکن اس شخص کا بھی ہے کہ جس نے غلط طریقے سے دین کی رحمے قدم رکھنے کی کوشش کی اور دین کا کام کرنے کی کوشش کی اس نے حکمت کو کیوں چھوڑ دیا اختیار کرنا چاہیے تھا اس لیے پہلے عمل اور کردار مسلسل دکھا کر گھر والوں کو متاثر کرنا چاہیے احتمال بحال کرنا چاہیے اس کے بعد کچھ کہیں تو انشاءاللہ زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور گھر والے اس بات کا اثر بھی قبول کریں گے اور دین کو اتنا اختیار کریں اس انداز سے اختیار کریں کہ وہ کسی کے لیے باعث تکلیف اور عذیت نہ بن جائے یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس مقام پر تبلیغ دین کرنی ہے اور کس انداز سے کرنی ہے اور کس حد تک اس مقام پر شدت جائز ہے ابھی آپ آگے خود دیکھئے گا کہ اللہ تبارک وطرہ نے اشارت فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر فقط بات کا پہنچا دینا لازم ہے منوانہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے والے دن بدزن ہو کر اور پھر دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن بنتا ہے کہ آج یہ ایک گھر کا فرد دین کی طرف مائل ہوا تو ہمارے لئے سارے دروازے بند ہو رہے ہیں دو تین اور بھائی بھی اس کے دیکھا دیکھئے گا چلے گئے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بہن بھائی تو پھر تو گھر میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اس لئے پھر وہ اس شدت کے جواب میں وہ بھی شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو حکمت کے ساتھ بہرحال اگر والدین دین پر چلنے سے روکیں تو جھگڑا نہیں کرنا چاہئے اور ان کے خلاف کوئی ماذا اللہ محاذ آرائی نہیں کرنی چاہئے گھر سے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے استقامت سے ان کا اگر بالفضل ظلم کر رہے ہیں تو ظلم سہتے رہے اور زبان بند رکھیں ایک دن اللہ تعالی ان کو ضرور راضی فرما دے گا لیکن بہرحال برے کام میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اسی طرح یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات والدین بہو سے بدزن ہو کر بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ طلاق دے دو اس کو بس چھوڑ دو اس کو اب اس میں بعض اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے عمل کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارسیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زوجت سے بڑی محبت رکھتا ہوں لیکن میرے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو بہت سے والدین بہو سے اگر صرف ذاتی طور پر نفسانی طور پر کوئی تضاد پیدا ہو گیا تو اپنے نفس سے مغلوب ہو کر بیٹے کو فوراں آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو طلاق دو اور اس وقت اپنے ماں باپ ہونے کے ذریعے اس کو بلیک میل کرنے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور تمہیں طلاق دینی ہوگی حالانکہ اس وقت طلاق دینے کے کوئی ایسا جواز بھی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات خود والدین کی خطا ہوتی ہے لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا کر اس عورت کو یعنی بہو کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بیٹے کو اس قسم کا آرڈر کر دیتے ہیں اور دلیل عمر فاروق کا عمل پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر لیے بات یہاں پر یاد رکھے گا کہ یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو حکم دیا تھا وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر تو نہیں دیا تھا کہ بہو نے شاید چائے نہیں بنائی ہوگی پانی نہیں پلایا ہوگا تو کہا کہ اس کو طلاق دے دو کیونکہ یہ میرا کام نہیں کر رہی ہے بلکہ ضرور وہاں پہ آپ نے کوئی شرعی قواحد ملحظہ کی ہوگی اور عبداللہ ابن عمر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر فاروق خاما خاما مجھے ایسا کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ طلاق کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ زوجہ کا قصور ضرور تھا جس کو بنیاد بناتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ حکم دیا اس لئے نبی کریم نے فرمایا کہ عمر جو ہیں وہ جو حکم دے رہے ہیں ملکہ صحیح دے رہے ہوں گے اور آپ کی محبت اپنے مقام پر والد کا کہنا مان لو تو لہٰذا اگر والدین زوجہ کو طلاق کا حکم دے رہے ہیں تو یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا ذہن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن تو شریعت کی ہدایت سے شریعت کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا اور یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شرع رہنمائی نہیں ہوتی بلکہ نفسانی تقاضے پیش نظر ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے بعض اوقات رہنمائی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑی سی بات میں جھگڑا پڑا اور ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر عمر فاروق اور ہمارے آج کل کے دور کے والدین کا کیا تقابل اور کیا مقابلہ لہٰذا یہاں پر بھی اولاد کو سوچنا ہوگا کہ اندہ دھن اگر میں والدین کے اس تقاضے پر عمل کروں گا تو اس طرح ایک لڑکی پر ظلم کا مرتقب ہو جاؤں گا اور ظلم کے معاملے میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا یہ مناسب نہیں ہے اب اس میں والدین کو بھی برا بھلا نہ کہے ان کے سامنے بھی ایسا کوئی جملہ نہ بولے کہ ان کی دل آزاری ہو غور و تفکر کرے پہلے دیکھیں کس کا قصور زیادہ ہے کیا زوجہ کے قصور اتنے ہیں کہ واقعی وہ طلاق کی مستحق ہو چکی ہے اور اس طرح اعتدال پسندی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے لہٰذا آج کل کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے چونکہ میں ایک مفتی ہوں اور میرے پاس سیکڑوں گھروں کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر والدین فوراں آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ طلاق دے دو اب بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس طرح بیٹے کا کہنا کہ تم طلاق دے دو ہم تمہاری دوسری جگہ شادی کر دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے آپ تو کر دیں گے لیکن جس عورت کو آپ طلاق دلوا رہی ہیں آپ اس کے بارے میں غور کریں کہ وہ آئندہ زندگی کیسے گزارے گی ایک عورت پر جب طلاق یافتہ ہونے کا داغ لگ جاتا ہے جس کو ہمارا معاشرہ داخ کہتا ہے تو پھر اس کے لئے کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں پھر وہ بچوں کو کیسے سمالے گی باپ کا سہرہ نہیں ہوگا تو تربیت کیسے کرے گی ان تمام چیزوں کو ملہوز رکھے بغیر بس ہمارا کہنا ماننا چاہیے ہمارا آرڈر جاری ہو گیا ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے اور اولاد نہ کرے تو تم بیوی کے غلام ہو گئے ہو اور اس طریقے سے یہ گھروں کے اندر نظام بگڑ جاتے ہیں اور بہت ہی غلط قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لئے اس معاملے میں بڑی اعتدال پسندی ہوگی اور دیکھا یہ جائے گا کہ والدین کا حکم شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں یہ بخاری کے روایت ہے آپ خود غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت عبرو جان اور مال کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی عزت کا مطلب حرام قرار دے دیا ہم کسی کو زلیل نہ کریں کسی کو ڈگریڈ نہ کریں اور کسی کو ایسا نہ کر دیں کہ وہ معاشرے میں نگاہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے تو عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اسی طرح ہو جاتی ہے پورے خاندان میں کسی اس کو جواب دے گی لوگ یہ سمجھیں گے شاید اسی میں کوئی قصور تھا تب ہی شوہر نے طلاق دیا اور چھوڑ دیا ہے ہزارہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس لئے بہت ہی سوچ سمجھ کر اس میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور والدین بھی اس آیت سے ذرا عبرت حاصل کریں کہ وہ بھی اپنی اولاد کو ایسا کوئی حکم جاری نہ کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور رضا کے خلاف ہو اور یقین یہ دونوں چیزیں یعنی دونوں طرف سے کہ اولاد بھی اور والدین بھی اسی وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم دائر شریعت میں ہیں کے نہیں کہ جب انہیں شریعت کا علم ہو لہذا علم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے اس پر انشاءاللہ مزید تھوڑا سا کلام جارے رکھیں گے اگلے پروگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين